کراچی کی کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں آپ بے خوفی سے موبائل فون استعمال کر سکیں کراچی میں روان سال ساڑھے گیارہ ہزار شہریوں سے موبائل فونز چھینے جا چکے ہیں گزشتہ سال یہ تعداد اٹھائیس ہزار سے زائد تھی آگے بتائے جانے والے حقائق آپ کو حیران کر دیں گے موبائل فونز آپ سے چھن جانے کے بعد ریسیٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا آئی ایم ای آئی نمبر تبدیل کر دیا جاتا ہے پھر تیہ کیا جاتا ہے کہ اس موبائل فون کو ری پیکنگ کے بعد اسی مارکیٹ میں فروغ کر دیا جائے یا بیرون ملک سمگل کر دیا جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ پولیس افسران خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں سارے ایسے گینگز ہم نے پکڑے ہیں جو بڑے ارگنائیس طریقے سے جو اچھے موبائل ہیں ان کو پراپر پیکنگ کر کے پاکستان سے چوری شدہ اور چھینے گئے موبائل فونز کی پڑوسی ممالک میں سمگلنگ کے لیے شہر میں کئی گروپس کام کر رہی ہیں پولیس نے ان ملزمان کی فیرستے بھی مرتب کر لی ہیں گروپس ہیں جو یہ موبائل چھینے والے ہیں ان سے خریدتے ہیں جو ان کی جگہ ہے جہاں پہ بکتے ہیں لیپٹاپ اور یہ موبائل فون زیادہ تر گنہ منڈی کے اریا سرابوٹ کی حدود ہے وہاں پر یا مچھر کالونی وہاں پہ افغانیوں کے گروپس ہیں جو یہ خریدتے ہیں اور گنی گئی اس میں مشہور نام ہیں آج کل وہ افغانستان میں اس نے سٹیل میل لگا لی اس کے بیٹے یہاں پہ کام کرتے ہیں جو بڑے سیٹ ہیں جو ہماری اس کے ورکنگ کے مطابق وہ زیادہ تر یہاں سے اپنا کراچی سے وائے کوٹا افغانستان یا ایران چلے جاتے ہیں الیکٹرونک مارکیٹ کے تاجر رہنما رضوان ارفان نے دعویٰ کیا ہے کہ چوری شدہ موبائل فون کراچی کے علاوہ اندرونے سندھ اور دیگر شہروں میں بہ آسانی فروخت ہو جاتے ہیں جو بڑے سیٹ ہیں وہ زیادہ تر افغانستان جا رہے ہیں کیونکہ دکیت گروہ اب تک لاکھوں موبائل فون اسمگل کرنے کے بعد دیگر ممالک منتقل کر چکے ہیں لیکن پولیس اب تک اس نیٹورک کے خلاف کوئی کامیاب کاروائی نہیں کر سکی ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ ایمر احمان خان سما کراچی